موسیقی عمرہ کے مقدس سفر کی سعادت حاصل کرنے والے زائرین کے لیے اہم معلومات اور ہدایہ حرمین شریفین کے مبارک سفر کا ارادہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس سعادت کے لیے منتخب فرما لیا اپنے ساتھ اچھے رفیق سفر کا انتخاب کریں اور مایاری خدمات مہیا کرنے والے عمرہ ٹور آپریٹر سے اپنے پروگرام اور پیکج سے متعلق رہنمائی لیں آپ کے پاس سعودی حکومت سے منظور شدہ ویکسین مثلا فائزر، مارڈرنا، سٹرازنیکا اور جانسن اینڈ جانسن میں سے کسی ایک ویکسین کا نادرہ ویکسینیشن سارٹیفیکیٹ ہونا لازمی ہے ان ویکسینز کے علاوہ کوئی بھی اور ویکسین لگوانے کی صورت میں آپ کو سعودی منظور شدہ ویکسین میں سے کسی ایک کی بوسٹرز لازمی لگوانی ہوگی آپ کا پاسپورٹ ٹریبلنگ ڈیٹ سے آٹھ ماہ بعد تک ویلڈ ہونا لازمی ہے عمرہ ٹور آپریٹرز سے پیکج کنفرم کر لینے کے بعد آپ کو پاسپورٹ کی سکین کاپی، اپنے قومی شناختی کارٹ کی سکین کاپی، ویکسینیشن سارٹیفیکیٹ اور وائٹ بیکگراؤنڈ والا فوٹو مہیا کرنا ہوگا اس کے ساتھ پیکج کی مکمل رقم بھی ایڈوانس ادا کرنا ہوگی دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانی کسی بھی دوسرے پاسپورٹ پر پاکستان سے عمرہ ویزا لگوا سکتے ہیں اور عمرہ کا سفر کر سکتے ہیں البتہ حج کے لیے کسی دوسرے ملک کے پاسپورٹ پر حج ویزا کے لیے اہل نہیں ہوں گے یاد رکھی، سعودی حکومت کی نئی عمرہ پالیسی کے بعد سابقہ قوانین میں بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں عمرہ ٹور آپریٹر سے پیکج کنفرم کر لینے اور ویزا اپلائی کرنے کے بعد پیکج میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہوگی اگر کسی بھی وجہ سے آپ کا پروگرام کینسل یا تبدیل ہو جائے تو ٹکٹ کے علاوہ باقی رقم ناقابلیں واپسی ہوگی جبکہ ٹکٹ کینسل یا تبدیل کروانے کی صورت میں ائر لائن کے قوائد و زوابط کے مطابق عمل درامت کے آپ پابند ہوں گے عمرہ کے اس سفر میں آپ کو تین مرتبہ کرونا ٹیسٹ پی سی آر کروانا ہوگا پہلی مرتبہ سعودیہ روانگی سے پہلے جو کہ فلائٹ سے تقریباً اٹھالیس گھنٹے پہلے ہوگا دوسرا سعودیہ پہنچنے کے بعد اور تیسری مرتبہ کرنٹینہ کے بعد یاد رہے سعودیہ میں ہونے والے دو پی سی آر کے اخراجات آپ کے پیکج میں شامل ہوں گے جبکہ پاکستان سے روانگی سے پہلے ٹیسٹ کے اخراجات آپ نے خود اٹھانے ہیں گھر سے روانہ ہونے سے پہلے آپ اچھی طرح کنفرم کر لیں کہ آپ کے پاس مندر جزیل ڈاکومنٹس موجود ہیں پاسپورٹ، عمرہ ویزہ، کنفرم ائر ٹکٹ، گرنٹینہ ہوتل واؤچر، ویکسینیشن کارڈ، مدینہ منورہ اور مکہ مقرمہ ہوتل واؤچر، آرائیول ریجسٹریشن، انشورنس سیٹیفیکیٹ اور پی سی آر ریپورٹ جو کہ سعودی حکومت سے منظور شدہ لیپ سے ہونا ضروری ہے سعودی عرب قیام کے دوران ہر فرد کو انجوائیڈ موبائل کا استعمال جاننا ضروری ہے جدہ یا مدینہ ائرپورٹ پہنچتے ہی آپ نے سعودی سم لینی ہے اور ہوتل پہنچ کر اپنے موبائل میں توقلنا اور اعتمرنا ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اب آپ نے عمرہ ادائیگی مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کے لیے اسی ایپ کے ذریعے پرمٹ حاصل کرنا ہوگا یاد رہے توقلنا ایپ پر آپ کا سٹیٹس ایمیون شو ہونا ضروری ہے سعودی عرب پہنچنے کے بعد آپ کو کلائی پر باندھنے کے لیے رسٹ بینڈ دیا جائے گا جسے آپ نے سعودی قیام کے دوران ہر وقت بازو پر باندھے رکھنا ہوگا یاد رکھئے اس سارے سفر کے دوران سعودی قوانین اور عمرہ ایس او پیز کی مکمل پابندی کریں اور کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے پاکستان کا تشخص خراب ہو یا عمرہ ظاہرین کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں سعودی عرب سے واپسی پر مدینہ منورہ یا جدہ ائرپورٹ پر پہنچنے سے پہلے پاس ٹریک آئی ڈی ایکٹیو کروالیں عمرہ سفر کے دوران سعودی یا پاکستانی حکومت کی طرف سے کسی بھی نئے ٹیکس کے اطلاق یا قوائد و ضوابط میں تبدیلی کی صورت میں ہونے وال اضافی اخراجات کا ذمہ دار عمرہ ٹور آپریٹر نہیں ہوگا ایسی صورت میں تمام اخراجات آپ نے خود ادا کرنے ہوں گے واضح رہے سعودی عمرہ پالیسی میں تبدیلی اور اپڈیٹس کے لیے اپنے ٹور آپریٹر سے رابطہ رکھیں اور عمرہ بوکنگ سے پہلے مکمل معلومات سے آگاہی ضروری رکھیں اللہ رب العزت آپ کی سفر کو آسان اور قبول فرمائیں